بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اس موسم میں تقریباً ہر کوئی بادام سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بے پناہ غزائیت کی وجہ سے بادام کو سوپر فوڈ کہا جاتا ہے بادام کو ہمیشہ بھگو کر پھر چھیل کر کھانا چاہیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے ہمیں کتنے بادام روز کھانے چاہیے اور کس چیز کے ساتھ مکس کر کے کھانے سے طاقت دوبالا ہو جاتی ہے یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو مکمل دیکھیں باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن باب علم کی ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں جی تو سامائن بادام کا شمار قوت بکش اور غزائیت سے بھرپور خوشک میں وجات میں ہوتا ہے بادام کا استعمال قبض نظام تنفس کی خرابیوں دماغ کمزوری بینائی امراض قلب کلسٹرول لو بلڈ ٹریشر کو کور کرتا ہے خون کی کمی میں بھی بادام کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بچوں کے لیے اور حاملہ خاتین کے لیے بادام بہت ہی بہترین غزہ ہے بادام جیلد اور دانتوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے بادام بالوں کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بادام کی استعمال سے بال مضبوط ہوتے ہیں بال گرنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بال چمکدار اور لمبے ہو جاتے ہیں بادام میں کیلشیم وٹمن اے وٹمن بی وٹمن ای آئرن فاس فورس فائبر اور پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے مہرین غزائیت کے مطابق ایک سو گرام بادام کی گری میں کیلشیم کی مقدار ٹو فیفٹی فور میلی گرام فولاد کی مقدار ٹو پائنٹ فور میلی گرام فاس فورس فور سیونٹی فائیو میلی گرام اور حرارے فائیو نائنٹی سیون ہوتے ہیں رات کو سات یا دس بادام کسی کپ میں صاف پانی میں بگو کر رکھیں باداموں کو بگونے سے ان کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور چھلکہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے بادام نرم اور زدہزم ہو جاتے ہیں بادام کو چھلکے سمیت نہیں کھانا چاہیے بادام کے چھلکے مشکل سے حضم ہوتے ہیں اور چھلکے اتار دینے سے ان کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ زدہزم ہو جاتے ہیں اگر آپ باداموں سے مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باداموں کو باریک پیس لیں ان میں مکھن اور چینی شامل کر لیں ہر روز صبح نہار مو اس پیسٹ کے دو چمچ کھائیں اور گرم دودھ کا ایک گلاس پی لیں دو مہینے مسلسل استعمال کرنے سے آپ خود کو توانا اور صحت مند محسوس کریں گے بادام میں پائی جانے والی چکنائی دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بادام کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بادام نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بادام سونپ سفید علائچی اور چینی کو پیس لیں رات سونے سے پہلے دو چمچ کھا کر ایک کپ گرم دودھ پی لیں بہت فائدہ مند ہے بادام یاداشت کو بہتر بناتا ہے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے مسلسل سردرد اور مسلسل کمر اور گھٹنوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے بادام کا استعمال بہت مفید ہے کمزور اور پتلے بچوں کے لیے بادام اور سوجی کا حلوہ بہت صحت اور طاقت بخشیں بچے تندرستو توانا ہو جاتے ہیں بادام کو باریک پیس کر ارکے گلاب شامل کریں اور یہ پیسٹ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت اور صاف شفاف ہو جائے گا جلد نکھر جائے گی سامین مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سے ضروری اور اہم معلومات ملی ہوں گی تو بادام سے لطف اندوز ہوں بہت خوش رہیں اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ